بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ سے مخاطب سب سے پہلے یہ درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں آج کی ویڈیو جس میں بل گیٹس سازش ڈاکٹر فوچی مال بنانے کی کوشش ٹیسٹنگ کیٹس ایک فراڈ آبادی کو ختم کرنے کا منصوبہ انسانوں کو اور ان کی موومنٹ کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ ان سب پر بات کرنے سے پہلے بات ان کی جو ہمارے کل کے لیے اپنا آج تیاغ چکے ہیں بات ان کی جن کے لیے کہنا ہوگا مسکراتی ہوئی بستیوں کے لیے لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کے لیے مسجدوں مدرسوں مقبروں کے لیے اپنے اجداد کی عظمتوں کے لیے ماں کے سر پاؤں کی جوتیوں کے لیے دستِ ہمشیر کی چوڑیوں کے لیے تم نے جو کچھ کیا اس وطن کے لیے چاند تاروں کی اس انجمن کے لیے تمہارا مسلکن فرض تھا مذہبن فرض تھا قرض چکا کر چلے فرض ادا کر چلے جب کراچی جلا اور جلتا گیا تم نے اس کو سکون پھر ادا کر دیا تم کے اقوام عالم میں جب بھی گئے نفرتوں کی ہمیشہ نفی بن گئے آج تم ہو جہاں ہم وہاں تو نہیں پر یہ دل ہے وہیں اتنا کر لو یقین تم نے اپنے لہو سے جو روشن کیے تا عبد رہیں گے وہ روشن دیئے بات ان کی جنہوں نے بلوچستان میں جام شہادت نوش کیا اب بات آج کی ویڈیو کی تو آج کی ویڈیو یہ معاملہ جس میں بل گیٹس کو ایک بہت بڑی سازش کا شاید سب سے بڑا کردار قرار دیا جا رہا ہے یہ بل گیٹس کی ٹیڈ ٹاک تھی یہ ٹیڈ ٹاک بل گیٹس نے آج سے چار پانچ سال پہلے دو ہزار پندرہ میں ٹیڈ کے پلاتفارم پر اس سٹیج پر کھڑے ہو کر کی جب وہ ایک بڑا سا بیرل لے کر آئے اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ دنیا کو سب سے زیادہ خطرہ جب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نیوکلئر وار سے ہے تو اس طرح کے بیرل میں کھانا محفوظ کرنی کا ایک پلان اور یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب تھرٹ نیوکلئر ویپن سے نہیں ہے نیوکلئر وار سے نہیں ہے تھرٹ ہے اور پھر انہوں نے جو تصویر دکھائی وہ انفلوینزا وائرس کی تھی جو آج کورونا وائرس کی سب سے زیادہ لہریں نکالتی ہوئی تصویر پروٹین سے جڑے ہوئے وہ وائرسز دنیا میں استعمال ہوتی ہے وہ بلکل اسی وائرس کی تصویر تھی اس تصویر کے بعد بلگیٹس نے جو باتیں کی اس آٹھ منٹ سے زائد گفتگو میں اس میں ان کا ہی کہنا تھا کہ کیا دنیا تیار ہے ایک اور پینڈیمک کے لیے اس میں انہوں نے ایبولا کی بات کی اور بتایا کہ ایبولا جو ہے وہ اتنی تیزی سے کیوں نہیں پھیلا کیونکہ ایبولا جو ہے وہ ٹرائولنگ سے ریلیٹڈ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جب ایبولا ہوتا ہے تو انسان بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے لیکن کیا دنیا تیار ہے ایک ایسے وائرس کیلئے جو بہت تیزی سے پھیلے ٹرائولرز سے پھیلے پوری دنیا میں پھیلے اور جس کا جو کیریئر ہے وہ خود اتنا بیمار نہ ہو مگر کئی لوگوں کو بیمار کر دے کیا دنیا تیار ہے بلگیٹس نے کہا کہ ایسے کسی بھی وائرس سے نمٹنے کی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ ہوگی تقریباً تین ٹریلین ڈالر منیمم بلگیٹس نے اس کے بعد لائف سٹائل چینج کی بلگیٹس نے جو باتیں کی وہ باتیں آج کی دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس وائرس میں اور پھر اس کے بعد اس کی ویکسین کی تیاری پر بات ہوئی اسی لیے بلگیٹس کو اس پورے سین میں سب سے بڑے کردار سب سے بڑے سازشی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بعض لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ بلگیٹس اپنا بنیادی کام چھوڑ کر ویکسین کے بزنس میں آ گئے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ہاں سازشیں ڈھونڈنے والے صحافی ہی نہیں یہ امریکہ میں بہت بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں جسے رابرٹ ایف کینیڈی نے تازہ ترین بیانے رابرٹ ایف کینیڈی جونئر نے کہا ہے کہ بلگیٹس اور ڈاکٹر فوجی کی جو ایجنسی ہے یہ مل کر تقریباً 50% آف رویلٹیز جو ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایلرڈجک آن انفیکشن ڈیزیز ڈاکٹر فوجی کی یہ ادارہ ہے یہ تقریباً 50% آف جو رویلٹیز ہیں وہ حاصل کر لیں گے اور یہ ایک ہیفٹی اماؤنٹ اس سے جنریٹ کریں گے یہ الزام ان کی جانب سے لگا پھر اس کے بعد دنیا بھر میں بلگیٹس کو سب سے بڑا سازشی کردار اگر سمجھا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ الزام بلگیٹس پر لگایا ہے بلگیٹس نے جب بل اور ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد دنیا بھر میں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے غریب ترین ملکوں کو بیماریوں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے تعلیم عام کرنے کے لیے کام کیا ہے اب اس تمام سچویشن میں جہاں بلگیٹس کو یہ مجرم بنایا جا رہا ہے وہاں دیکھنے کی چیز ایک اور ہے کہ اس وائرس سے نمٹنے کے لیے جو کوششیں ہیں ان میں بلگیٹس نے اب تک کتنا حصہ ڈالا ہے اور بلگیٹس اس وائرس سے نمٹنے کی کوششوں میں ابھی اس وقت کیا خرج کر رہے ہیں اور اس سے کیا مال بنا سکتے ہیں اور ان کی کچھ سچویشن سمجھ میں آ جانی چاہیے اور پھر جو تیڈ ہے اس پلیٹ فارم کو یہ نائنٹین ایٹی فائیو میں شروع ہوا اس پلیٹ فارم کو سب سدھا ڈسکس کیا جا رہا ہے امریکہ میں اب ہیش ٹیگ میں تیڈ ٹاک سب سے اوپر ہوتا ہے بلگیٹس اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور اینویلی یہ بڑے لوگوں کے جو سیمینارز کی شکل میں خیالات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے اور بلگیٹس نے ٹیٹ ٹاکس اس کے بعد بھی بات کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو یہ سوال اٹھایا کہ کیا دنیا تیار ہے اس سنیمٹنے کے لیے اور یہی ٹریور نوور کو جو بلگیٹس نے ایک اور انٹرویو دیا اس میں بات کی ہے اور اس کے بعد بلگیٹس اب بھی حکومتوں کی اداروں کی تیاری پر بات کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کو اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اس تمام صورتحال میں چینج کرنا ہوگا ایک جانب بلگیٹس کا یہ کردار ہے جس کے بارے میں ایک سازش کا جو تانہ بانہ ہے وہ ان کے گرد بند دیا گیا ہے اور اس کا مرکزی کردار وہ نظر آ رہے ہیں دوسری جانب ایک اور خبر یہ الجزیرہ کی جانب سے آئی اور جب الجزیرہ نے اس خبر کو سب کے سامنے رکھا دنیا کے سامنے رکھا تو اس سے پہلے تک یہ خبر تنزانیہ سے جب آئی تھی اتنی جگہ اس نے نہیں پائی تھی توجہ حاصل نہیں کی تھی جان مگو فولی الجزیرہ کے تنزانیہ کے جو صدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک تجربہ کیا اور اسے ثابت کیا ہے کہ جو ٹیسٹنگ کٹ ہے یہ ایک ادد فراڈ ہے یہ فراڈ کیسے ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں اسائن کیا کچھ لوگوں کو کہ وہ کچھ سیمپلز جو ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے بھیجیں اور یہ سیمپلز لیے گئے مختلف حوالوں سے یہ بڑا دلچسپ ہے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کچھ انسانوں کے سیمپلز لیے اس کے ساتھ ساتھ بھیڑ کے بکری کے سیمپلز لیے اور پھر اس کے بعد ان سیمپلز میں جو رتوبتیں تھیں ان میں کچھ رتوبتیں یا کچھ جو مواسٹ مواد تھا وہ شامل کر دیا پپی تے کا بھی اور کچھ اور چیزوں کا بھی اور یہ ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا جب یہ ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا تو بھیجتے وقت انہیں انسانی نام دیے گئے یعنی اگر پپی تے کا بھی کچھ مواد بھیجا گیا ہے جانوروں کا بھی مواد بھیجا گیا ہے دیگر کچھ مواد بھیجا گیا جو انسانی نہیں تھا تو اسے بھی انسانوں کے نام سے بھیج دیا گیا اور جنہیں ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا انہیں اس کی خبر نہیں تھی اور اس ٹیسٹ کے نتیجے میں جو بکری کا مواد ہے وہ بھی پوزیٹیو آ گیا اور جو پپیتے سے حاصل کیا گیا مواد تھا وہ بھی پوزیٹیو آ گیا جس کے نتیجے میں جان مگفولی نے کہا کہ یہ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں یہ ایک فراڈ ہے اس پر انہیں بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن ان کے تجربے نے جو ثابت کیا ہے وہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے ہمارے ہاں بھی کچھ خبریں آئیں جس میں ملتان کے ایک نوجوان کا معاملہ تھا جو ایک شہر میں نیگٹیو آیا ایک شہر میں پوزیٹیو آیا اور یہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف مواقع پر ہوا ہے سرکاری لیبارٹری کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگٹیو آیا نیجی لیبارٹری کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا یہ بھی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے یہ ممکن ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے سائنس اس بات کو مانتی ہے مگر جو اس زیادہ تشویشناک ہے وہ ویڈیو ہے جو سب سے پہلے کراچی سے ایک ویڈیو امرج ہوئی ہیدر ابباس رزبی صاحب نے اسے شیئر کیا اور اس میں کراچی کے اس نوجوان نے بتایا کہ اس کی کزن کو وہ کینسر پیشنٹ تھی اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اسے کرونا پیشنٹ میں زبردستی ڈال دیا گیا پھر کل یا پڑسوں کراچی میں جو ہاشوانی سینٹر ہے وہاں دو لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے ایک عزیز کو لے کر آتے تھے علاج کے لیے اور علاج کروا کے لے جاتے تھے لیکن اب کی بار ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ڈیتھ ہو جانے پر اس عزیز کو فوری طور پر کورونا ریلیٹڈ ڈیتھ میں ڈال دیا گیا آج میں نے ایکسپیرینس کیا یہاں لاہور کیولری گراؤنڈ میں جس سٹور سے میں اپنی بائنگ کرتا ہوں اسے سٹور میں ایک بچری سیکشن ہے وہاں سے ہم اپنی جو گھر کے لیے گوشت وغیرہ ہے وہ خریدتے ہیں تو وہاں پر موجود صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر کے نزدیک شادرہ میں ان کی رہائش ہے ایک شخص جو کچھ ریڈی وغیرہ لگاتا ہے اس کے بڑھے والد ہارٹ اٹیک سے گزر گئے اور جب وہ انہیں اسپتال لے کر گئے تو انہیں کورونا پیشنٹ قرار دے دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ کورونا سے گزرے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ان کی جو تجہیز وقفین کے معاملات ہیں وہ بلکل کسی کورونا پیشنٹ کے انداز میں انجام دیے گئے اب ٹیسٹنگ کٹس کا فراڈ ہونا اور پھر یہ کراچی سے خاص طور پر بہت زیادہ خبریں آئیں پھر لاہور میں کچھ خبریں آئیں کچھ خبریں ہم نے سوشل میڈیا پر گزرچتر دنوں دیکھیں کہ یہ مختلف علاقوں میں پیش آئیں پیش آئے واقعات اور ان میں جو پیشنٹ کسی اور وجہ سے بلکل صاف طور پر جان سے گیا اسے کورونا پیشنٹ قرار دے دیا گیا یہ وہ چیزیں ہیں جو اس تمام صورتحال میں کہ کہیں کوئی سازش تو نہیں ہے اس سوال کو جنم دے رہی ہیں اور یہ سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اب بل گیٹس کی شخصیت کے حوالے سے جب یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں کا کوئی بھی جب تک ثبوت نہیں آ جاتا تب تک یقین کرنا اس پر بہت مشکل ہے بل گیٹس ریسنٹلی جو ہے وہ ایک سازش کا بھی شکار ہوئے جس طرح یہ جو فوٹو شاپ پر چیزیں ہمارے ہاں ہو جاتی ہیں وہ بل گیٹس کے ساتھ بھی ہوئی اور ایک ڈاکٹرڈ فوٹو شاپ امیج جو ہے وہ اس نے یہ بتایا کہ بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا جہاں بورڈ لگا ہے اس دیوار پر اس کے اوپر سینٹر فور گلوبل ہیومن پاپولیشن اینڈ ریڈکشن کے الفاظ جو ہے وہ انسکرائب کر دیئے گئے بلکل اسی انداز میں جس انداز میں بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن وہاں پر لکھا ہوا تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ اے ایف پی فیکٹ چیک میں آپ گوگل کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا تو جب تک یہ اس وبا سے ریلیٹیڈ بہت سارے معاملات بہت عجیب ہیں اور یہ بہت عجیب انداز میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں لیکن جب تک سائنٹیفکلی کچھ بھی ثابت نہیں ہو جاتا تب تک بہت ساری چیزیں گو کے بہت عجیب ہیں لیکن ان پر کوئی بھی مہر لگائی نہیں جا سکتی کچھ فیکٹس تھے جن کو میں نے آج تمام دن سٹڈی کیا اور ایک چیز جو میرے سامنے خود آئی اور ایک وٹنس کی طرف سے آئی ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلوگ میں